موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا یونٹ نمبر ون کا انٹروڈکشن کہ ہمارے یونٹ نمبر ون میں مزید کتنے لیسن ہیں ان کا تھیم کیا ہے فوکس کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا آٹکمز حاصل ہوں گے تو ہمارا یونٹ نمبر ون کا نیم ہے فورسٹ اٹیمٹس اینڈ چیلنجز اور یہ دیکھئے آپ کے اس یونٹ میں مزید 3 لیسن ہیں ہمارے پاس 1.1 ہے اس کی پہلی اڑان سیکنڈ ہے ہمارے پاس ہارو ایک سکول کا نام ہے کہ ہارو سکول میں پہلا سال اور تھرڈ ہمارے پاس ہے فورسٹ ڈے آف سکول اور یہ ایک پوئیم ہے کہ سکول میں پہلا دن تو اب یونٹ نمبر ون کا جو ٹائٹل ہے اس میں ہمارا تھیم کیا ہے فورسٹ فلائٹ کا تھیم ہے فورسٹ اٹیمٹس اور اس میں فوکس ہم کس پہ کریں گے فیسنگ چیلنجز ان لائف اور لرننگ فروم ایکسپیرینسز اور اس لیسن سے ہمیں آوٹکمز کی حاصل ہوں گے ریڈنگ اینڈ تینکنگ سکلز اب اسی یونٹ کا نمبر ٹو لیسن ہے ہمارے پاس فورسٹ ایر ایٹ ہارو تو اس لیسن کا تھیم ہمارے پاس کیا ہے اس کا تھیم ہے فورسٹ ایکسپیرینسز اور اس سے بھی فوکس ہمیں وہی حاصل ہوں گے جو ہم نے پہلے سے فیسنگ چیلنجز ان لائف اور لرننگ فروم ایکسپیرینسز اور اس میں آپ ہمیں آوٹکمز کیا حاصل ہوں گے رائٹنگ سکلز ایمپروف ہوں گی آپ لوگوں کی اینڈ ون پائٹ تھری ہمارے پاس جو کہ ایک پوئیم ہے جس کا نہیم ہے فورسٹ ڈے اوف سکول سکول میں پہلا دن اور اس کا تھیم کیا ہے فورسٹ ایکسپیرینسز اس میں بھی فورسٹ ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں اور اس کا فوکس بھی یہی ہے کہ فیسنگ چیلنجز ان لائف اور لرننگ فروم ایکسپیرینسز اور آوٹکمز کیا ہیں پوئیم سے آپ گرامر اینڈ لیکسز سیکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہاں اب بار بار تھیم کی بات ہو رہی ہے ہم کیوں نہ تھیم پر بات کر لیں کہ تھیم ہوتا کیا ہے ایک دفعہ میں آپ کو اس کی دیفنیشن کلیر کرا دوں کیونکہ ہر ویڈیو میں ہم مزید پڑھیں گے یونٹ نمبر ٹو کا تھیم ٹری کا تھیم فور کا تھیم ہر یونٹ کا میں آپ کو تھیم پڑھاؤں گی تو اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہ دیفنیشن کلیر ہو کہ وٹ اس تھیم تھیم ہے کیا تو اس کا ہمارا تھیم جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا اس کا نام ہے فرسٹ اٹیمپس اینڈ چیلنجز تو اب ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھیم کی دیفنیشن کلیر ہو جائے تو کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اس سوال سے وٹ اس تھیم کے تھیم کیا ہے تو تھیم کی دیفنیشن بتانے کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں آپ نے اپنے بچپن میں سٹوری پڑھی ہوگی داہیر انٹرٹرائز کیا آپ کو یہ سٹوری یاد ہے کہ کس طرح سے کچھوہ جو ہے بہت سلو چلتا ہے اور خرگوش تیز چلتا ہے تو خرگوش مزاک اڑھاتا ہے کچھوے کا اس کی سست چال کا پھر ایک دن تنگ آ کر کچھوہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اتنا ہی غرور ہے اپنی چال پر تو میرے ساتھ تم ریس لگا لو ہم مقابلہ کرتے ہیں آخر کار ان دونوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کافی دور چل کے خرگوش پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہتا ہے کہ کچھوہ تو ابھی بہت پیچھے ہے میں کیوں نہ کچھ دیر آرام کرلوں اس طرح سے وہ درخ کے نیچے لیٹ کر سو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے کہ لگتا ہے ابھی تو کچھوہ بہت دور ہوگا لیکن کیا ہوتا ہے کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مقررہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جیت جاتا ہے جب کچھوے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک دم سے تیز تیز بھاگ کر پہنچتا ہے وہاں پر خرگوش تو دیکھتا ہے کہ کچھوہ وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے اس طرح سے اسے اپنے پر تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے کہ آئندہ پڑی ہیں اینڈ پر لکھا ہوتا ہے نا انگلیش اور اردو کی مورل یا نتیجہ اس سٹوری کا مورل ہمارے پاس کیا نکلا ہے سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس آہستہ اور جم کر چلنے والا ریس جیت جاتا ہے چلیں ہم ایک اور سٹوری کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ضرور اپنے بچپن میں پڑی ہوگی کاؤز این لائن شیر اور بیل والی کہ چار بیل ہوتے ہیں کتنا اتفاق ہوتا ہے ان میں لیکن جب شیر انہیں دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اتنے موٹے تازے بیل ہیں میں کیوں نہ انہیں ایک ایک کر کے کھالوں لیکن ان کے اتفاق کی وجہ سے ان کے قریب نہیں آتا آخر کار پھر شیر ایک طریقہ سوچتا ہے ان چاروں کو سب سے پہلے تو الگ الگ کراتا ہے چاروں کی لڑائی کرواتا ہے ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے ایک دوسرے کی خلاف اس طرح کرنے کی وجہ سے چاروں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے ان کا اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور سب الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر شیر کیا کرتا ہے آتا ہے اور ایک ایک کو کھا جاتا ہے جب ایک کو کھا رہا ہوتا ہے تو باقی اس کی کوئی بھی ہلپ کرنے نہیں آتا اس طرح سے کرتے کرتے شیر چاروں بیل کو الگ الگ کھا لیتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس ٹوری کا کیا مورل نکلا ہے اس ٹوری کا مورل ہمارے پاس یہ ہے یونیٹی اس ٹرینٹ کے اتفاق میں برکت ہے یا اتفاق میں طاقت ہے چلیں ایک اور چھوٹی سی سٹوری یہ تو بہت فیمس ہے اور آپ نے ضرور اپنے بچپن میں سونی ہوگی گریڈی ڈوگ والی کہ ایک کتہ ہوتا ہے اور اسے کہیں سے ہڈی ایک مل جاتی ہے جب وہ بریچ کے اوپر سے اپنا ہڈی لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنا ریفلیکشن پانی میں نظر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر لگتا ہے ایک دوسرا ڈوگ ہے جس کے پاس ایک اور ہڈی ہے جیسے ہی موں کھولتا ہے اس کی اپنی ہڈی بھی پانی میں گر جاتی ہے اور پھر وہ یہاں پر بیٹھا رو رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا کھانا بھی کھو دیا ہے تو فرینڈز کیا ہوتا ہے اس کا کہانی کا مورل کہ وہ لالچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہتا تو اس سیمپل سے سٹوری کا مورل ہمارے پاس کیا ہے مورل آف دا سٹوری ہے گریٹ اس کرس کہ لالچ بری بلا ہے لالچ کبھی بھی نہیں کرنا چاہئے یہ جو ابھی میں نے آپ کو تین سٹوری سنائی ہیں یہ تو سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور ان تینوں سٹوری کے مورل بھی آپ کو میں نے بتا دی ہیں لیکن جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ تھیم کہاں ہے تو یہی جو ان کا مورل نکلا ہے کہ کسی بھی کہانی کا جو مورل ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہی اس کا تھیم ہوتا ہے آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تھیم کی کیا ہے چلیں تھوڑا سا ان شورٹ میں آپ کو مختصر اور بتا دیتی ہوں مختصر یہ کہ تھیم اس دا مورل اور لیسن کہ تھیم وہی مورل ہوتا ہے وہی نتیجہ ہوتا ہے یا وہی سبق ہوتا ہے کسی کہانی کا The author wants us to learn from the story کہ جو رائٹر چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کہانی سے سیکھیں ہمیں جو سیکھنے کو ملے تو اب تھیم کی دیفنیشنز تھوڑی سی میں آپ کو اور بتاتی ہوں تاکہ آپ کے مائن میں کلیر ہو جائے The theme is like the moral idea of the story تھیم بلکل یہ ہوتا ہے جیسے کسی کہانی کا moral idea یا اس کا جو moral نکلتا ہے The central idea of a story کسی بھی کہانی کا جو مرکزی نکتہ ہم جس کو بولتے ہیں اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں It's the life lesson the author wants you to learn یہ وہی سبق ہے جو آرثر اپنی سٹوری کے ذریعے اپنے ایسے کے ذریعے دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پڑھنے والوں تک یہ سبق پہن جائے اس کے علاوہ It's the message or meaning کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیغام ہے یا پھر یہ ایک کوئی مطلب کی بات جو آرثر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے تو اب I think so آپ کو theme کی definition کلیر ہو گئی ہے اب ہمارے unit number one میں کیا theme ہے unit number one کا اس کا theme ہے ہمارے پاس first attempts and challenges کہ پہلی دفعہ کوشش کرنا اور challenges کو face کرنا تو ہمارے اب unit number one میں there are three lessons in unit one تو three lessons ہیں ہمارے پاس his first flight first year at Haro first day of school تو ان تینوں lessons کا theme ہمارے پاس ہے first experience and challenges تو انشاءاللہ مزید ان تینوں lesson میں ہم انہی theme پر بات کریں گے جو کہ writer یا author ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں موسیقی موسیقی